ایک بار جنگل میں گدھے اور باگ کے بیچ میں لڑائی ہو گئی اب لڑائی کس بات پر تھی گدھا کہہ رہا تھا کہ آسمان پیلا ہوتا ہے اور جبکہ باگ کہہ رہا ہے کہ آسمان نیلا ہوتا ہے اب ان دونوں کے بیچ میں بہت زبرزست لڑائی ہو گئی اور دونوں کے جو لڑائی تھی وہ شیر کے پاس پہنچ گئی دونوں نے تائی کیا کہ اب تو فیصلہ شیر ہی کرے گا کیونکہ وہ جنگل کا راجہ ہوتا ہے اب وہ دونوں شیر کے دربار میں پہنچ گئے بہت سارے انی و انی جیو وہ جو سباد ہی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھڑا تورندی شیر کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ مہراج میرے اور باگ کے بیچ میں آج لڑائی ہوئی اور لڑائی اس بات پر ہوئی کہ میں نے کہا آسمان پیلا ہوتا ہے جبکہ یہ مرک یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان نیلا ہوتا ہے تو آپ بتائیے میں سچ ہوں کی نہیں مہراج نے کہا بلکل تم صحیح ہو تو مہراج اب اس باگ کو سجا ہونی چاہیے شیر نے کہا بلکل باگ کو سجا ہونی چاہیے اور شیر نے باگ کو ایک سال کی قید کر دی یہ سن کر گھڑا تو خوش ہو گیا اور وہاں سے ہستے ہستے نکل گیا لیکن باگ شیر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مہراج آسمان کیسے پیلا ہوسکتا ہے آسمان تو نیلا ہوتا ہے شیر نے کہا بلکل تم صحیح ہو تو پھر مہراج آپ نے مجھے سجا کیوں دی شیر نے کہا کہ مرک میں نے تجھے سجا اس لیے نہیں دی کہ آسمان پیلا ہوتا ہے یا نیلا ہوتا ہے میں نے تجھے سجا اس لیے دی کیونکہ تُنہیں بحث گدے سے کی تُو باگ ہے اور تُو بحث گدے سے کرتا ہے اور اس بحث کے لیے تجھے سزا ملی دوستوں یہ تو یہ جو کہانی ہے وہ بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہم سے کہہ جاتی ہیں ہم بھی کبھی کبھی اپنے جیون میں کچھ ایسی بحث کرتے ہیں جس کا کوئی ارث ہی نہیں رہتا تو ہمیں بھی اپنے جیون میں ایسی بحثوں سے بچنا چاہیے اور اپنا سمیں بچا کر اس ٹائم کو انویسٹ کرنا چاہیے ہماری سکسس دی آپ ہر ایک لڑائی کو جیتنے کی کوشش مت کریے اگر جیون میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں جس کو ہارنا بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کو لگے کہ یہاں پہ ہارنے سے آپ کا سمیں بچ سکتا ہے تو اس لڑائی کو ہار جائیے اور آئے بڑھ جائیے دوستو موٹیویشن سے جڑی ہوئی ایسی ہی سٹوریز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو میرے ویڈیوز کی ناوٹیفیکشنز ملتے رہے اس لئے پلیز بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں Thank you very much